السلام علیکم میں ہوں منوار تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیئے خرید سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خرید کے ساتھ ہوں تو آج کے ویڈاک شروع کرتے ہیں آج کے ویڈاک کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم کروانے جا رہے ہیں اپنے گھر کا ٹور پیچھلے دن چاند کمنٹس آئے تھے انہوں نے پہ سب ہی نے یہ کہا تھا کہ پھائی منوار اپنے گھر کا ٹور کروائیں تو پروگرام یہ بنایا ہے کہ ہم آج کی ویڈیو میں اپنے گھر کا ٹور کروا دیتے ہیں کیونکہ پہل ہمارے گھر کا دوسرا فرانٹ ہے نا پہلے ہمارا وہ فرانٹ تھا تو اب ہم نے فرانٹ چینج کر دیا ہے اب ہم نے فرانٹ دوسری سرکی بنا دیا ہے سہارا سین وغیرہ بھی تیار کر رہے ہیں اس دا اور تھوڑا تھوڑا کام بھی سٹارٹ ہے جس طرح سفائی کر رہے ہیں یا کوئی دیواریں وغیرہ تھی وہ بھی ہم نے بنائی ہیں اب یہ کیچر وغیرہ بھی بنانا وہ بھی بنائیں گے انشاءال آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں گے فیلحال ہم آج ٹور کروانے جا رہے ہے اور آغاز کرتے ہیں ہمارے گھر کا جو مین گیٹ ہے وہ کون سا ہے پھر آگے سارا ٹور کرواتے ہیں آپ کو ہوم ٹور کرواتے ہیں تھوڑی نا آپ کو گھروں کی ترتیب جو بتا دیتے ہیں میں نے بھائی شروع روڈ سے ہی کیا ہے تو یہ بھائی سامنے روڈ آپ دیکھ رہے ہوں کہ ادھر بھی روڈ ہے اور یہ سارا روڈ جاتا ہے اور ادھر جانس پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں سارا گھروں کا تو ہوم ٹور میں نہیں کروانے لگا اپنے گھر کا جو نمود دکھانے لگا ہ ادھر آئے نا تو یہ سامنے بھائی آ جاتا ہے چاچو سور کا گھر ہے ادھر روڈ کے ساتھ تو ان کے گھر کا مین گیٹ وہ سامنے لگا ہوا ہے تو وہ روڈ کو آتا ہے نا تو گھر کے اندر بھی نہیں ہے دروازہ لگا جہاں سے ہم گھار والی سائیڈ آتے جاتے ہیں اور اس کے بعد ادھر آتے ہیں تو ادھر باتھی گھار جو ہے وہ آ جاتے ہیں ان کے مین گیٹ تو یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے جی چاچو لیاقت کا گھر جہاں سے اکثر بھائی روڈ والی سائیڈ ہے اور وہ سامنے بھائی دیواریں نظر آ رہی ہوں گی تو وہ ہے جی چاچو سداقت کا گھر جہاں سے اکثر بھائی ریڈیاں وغیرہ چاچو بھی بزار رہے ہوتے ہیں سمان وغیرہ لارہ رہے ہوتے ہیں دروازہ آپ دیکھتے ہوں گے سیہن بھی آپ نے دیکھو گا وہ سارے پھول وغیرہ بائی رائے کھرے سیہن کے وہ ہے جی چاچو سداقت کا گھر تو کچھ اس طرح گھر یہ ادھر آگا ہے اور آگے ترسان اندر سیہن ہے وہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے اب بھی آپ کو اپنا کار جانا وہ دکھاتے ہیں ہوم ٹوار جو ہم آپ ادھر سے کریں کیونکہ ہمارے کار کا فرنٹ جانا وہ ہی سائیڈ آ گیا ہے یہ دروازہ ہم نے دربائے والی سائیڈ ہی لگایا ہے وہاں روڈ کے ساتھ ہی تو یہاں سے ہم ہم انٹر ہوتے ہیں یہ والی جگہ یہ کچھ اسطنق ہے یہاں پہ بھی تھوڑے بہت پھول ہم نے لگائے ہوئے باقی لکڑیاں وغیرہ پڑی ہوئے باقی یہ ساری ایٹر وغیرہ یہاں پہ رکھی ہوئے ہیں اور ادھر یہ دکان ہے اور یہ چکی ہے تو یہ والی ساری جگہ یہ چکی والی سائیڈ آئی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ کام کاج کرتے رہتے ہیں دھان کی چھڑائی وغیرہ ہوتی رہتی ہیں اور پھر یہ دروازہ میں ہم نے بنائی تھی پچھلے دیوار اور اس کے بعد وہ سامنے بھی ا دیوار ہم نے بنائی تھی تو یہاں پہ بھی دروازے کی جگہ رکھی ہوئی ہے یہ دروازہ ہم بنائیں گے کبھی ادھر آنا پڑے کیونکہ یہاں پہ کام کاج کرتے رہتا ہے تو یہاں پہ دروازہ بنا دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہم آتے ہیں یہ اپنے گھر کے سیان والی سائیڈ ہے یہ سارا آپ دیکھ رہوں گے ہمارا سیہن پیتر بے پچھلے دن میں ہم نے بیل لگائی تھی یہ بیل جب دیوار پر چڑھی گی نا جہاں سے میں نے ابھی آپ کو سور کا گھر دکھایا تھ یہ اس سائیڈ نصر آئے گی یہ اس لیے بیل ہم نے یہاں پہ لگائی تھی یہ آجاتا ہے یہ ہمارے گھر کا سیہن یہ بھی سیہن میں آئے ہوئے ہیں اس طرح اور وہ ہمارا چولا لگا کھڑا ہے یہاں پہ بعد میں آ جائے گی کچن تو مزید سیہن خوبصورت بن جائے گا پھر جب گراس آ جائے گا مزید جگہ خوبصورت بنے گی تو یہ ہے ہمارے گھر کا سیہن اور ہمارے گھر کا فرنٹ جو ہے نا اب وہ یہ والا ہے پہلے وہ والا تھا پیچھے آپ کو وہ بھی دکھات ہمارے گھر کا فرنٹ ہے تو کچھ اس طرح ہیے فرنٹ جو نظر آتا ہے یہاں پہ بہرات میں دروازہ جو نا وہ لگ جائے گا یہاں پہ کچھن گراس پھول وغیرہ ہو جائیں گے تو یہ سیہن اور یہ ہمارے گھر کا فرنٹ ہے تو اب یہاں پہ گھر جو اندر سے بھی دکھاتے ہیں اندر سے گھر جو نا وہ کس طرح ہے اور یہ ساتھ آپ دیکھیں چھتے سور کا گھر ہے اور یہاں پہ گلی ہے اس سائیڈ بھی تو یہ گلی سیدھا وہاں پہ جاتی ہے ہمارے گھر والی سائ ہمارے وہ سمجھتے ہیں پہنگ کی نظر آرہی ہوں گی آپ کو پتہ آپічہ سیم کا کام سٹارٹ ہو اور ابھی چلتے ہیں اس چھتہ reap جارے جو ہمارے وہ بھی دکھاتے ہیں اندر سے دکھانے سے پہلے آپ کو دکھانے سے پہلے آپ کے جو پہلے والی ہماری فرنٹ ہے وہ بھی دکھاتے ہیں اور آپ کو پر سے چھاتھ وہ بھی دکھاتے ہیں اور سارا آگے والی جو سائن ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں WR vendo Siren اور یہ آپ نے ہمارے گھر کا پہلے والا فرانٹ ہے اور یہ پہلے والا سین تھا ہمارے گھر کا جو کہ اب نہیں ہے ہے بھی صحیح ہے سمجھے کیونکہ یہ سین بننے یہ بھی سین لگ جائے گا ہمارے گھر کو وہ بھی لگ جائے گا لیکن میں سین جانا وہ وہی ہے سین بنے گا اور یہ ساری جگہ سے سین بن جائے گی اور ادھر گھومائیں تو یہ آ جاتا ہے چہتو سوبر چہتو سوبر چہتو وسیم چچ صداقت اور یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہے جی چہتو لیاکت کا آپ کو تھوڑی سسی ہے جو وہی دروالے بھی دکھا رہے تھے یہ درواز ہے یہ میں نے ادھر سے آپ کو باہر روڈ والی سیڈ سے دکھا رہا ہے چاہتو سداکت کے گھر والی سائیڈ آتا ہے تو یہی دروازہ جینا چھتو سداکت کے گھر کو بھی لگے گا ایسے اور سامنے راہ جی چاچو لیاکت کا گھر جو گئے میں نے روڈ سے بھی آپ کو گھر کا فرنٹ دکھایا تو اس سائیڈ سے کچھ اس طرح یہاں پہ چار پائیں ڈالکے بھی راہ چونس ہوتے ہیں ہم ابل ہوگی تو ہوتے ہیں اور ہم بھئی وہاں پہ چار پائیں ڈالکے نہ پہلے سوتے ہیں پھر اس بار سیاں ریڈی ہو گیا اب وہاں پہ بھی چار پائیں ڈالکے ہم نہ سو سکتے دونوں سائیڈ سونے کی جگہ بان گئی ہے تو اب چلتے ہیں اپنے گھر میں آپ کو گھر جرپلا اندر سے دکھاتے ہیں اس طرح کا ہمارا فرنٹ تھا پہلے والا اور وہ پسکتے ہیں بڑا خوبصورت لگ رہا تھا ابھی بھی کلر سے اسلامت کھڑا لگتے ہیں ابھی میں آپ کو پہلے چھات دکھاتا ہوں تو یہ ہو یہاں سیڈی ہے جو جاتے گی ہمارے گھر کی چھات کو لوگ جی بھائی چھات کو میں آگیا ہوں تو یہ رہی جی ہمارے دکھات کے گھر کی چھات اور ادھر رہی جی چھو لیاکت کے گھر کی چھات یہ دوڑ چھتے ہیں یہ بھائی چھات اور دکھات کے ساتھ ہمارے جو جامعہ نینا وہ بھی آتا ہے آپ چلتے ہیں گھر کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے گھر میں کتنے کمرے ہیں اور کیچن بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بنی یہاں سے ہمیں ہمیں گھر میں انٹر ہوتے ہیں ادھر سے بھی ہو سکتے ہیں तرہ سے ہے cancel fire چھوٹا سا سای سی دستہ ہے اور یہ دروازہ لگا جی چھوچو لیاکت کے گھر ہمارا صرف مہر سے ہم چھوٹا سا سکتے ہیں یہ چھوٹا سا سی ادھر ہمارا گھر ہے یہ اور یہ گھر کا ٹی وی اور یہ آپ کمرے ہو گئیں کہ سا رکھا دکھتا ہوں سب سے میرا گھون ہاتا ہے ہمارے گھر ہمارے گھر کا سب سے بڑا روم ہے تو یہ کچھ اس طرح کا ہے اس کی چھاپ بھی آپ دیکھ لیں اس طرح کی اوپر لائٹی شائٹی سانی لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ اس روم میں ہم نے بھی کوئی سیٹ اپ نہیں کیا ہوا نہ ہی کوئی بیڈر رکھا ہوا نہ ہی کچھ رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پر شیٹی ہیں دیکھیں ہتنی ہیں یہ ساری ہم نے ادھر رکھی یہ ہماری ہیں اور یہ جب اما لوگوں کی پیٹی ہیں پڑی ہوئی ہیں یہ چاچو یاکتنے ہوگا وہ کیا ہے وہ اما جی کیا ہے اور یہ امی جی کی ہے وہ سارا سمان پیٹی والا ہم نے اس روم میں رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ روم نہ کھا لیکھا بیڈر روم تھا اس روم پر بیڈر روم بنائیں گے لیکن فیل اور سمان اتنا ہے نا پر یہ بیڈر روم نہیں بنا پائے کیونکہ ہمارے گھار کا سب سے کمرا بڑا یہ ہی ہے یہ پہ بیڈر بھی سیک کار سکتے ہیں چیئر ٹیول بھی یہاں پر آکستے کتنی کھلی جگہ تھی یہ پہ پہلا روم ہو گیا ہمارے گھر کا یہ پہ ہمارے گھر روم بھی آپ کو دکھا دیا کہ وہ ہمارے گھر کا سب سے بڑا روم تھا بے سمان ہو گیا یہ سپڑ بارک روم ہو گیا یہ وہ مین کی ایٹ ہے جو ہم نے ترائیات اندر سے بڑا رکھتے ہیں ابھی آپ کو دکھا روم بھی دکھاتے ہیں ہمارے گھر میں تکریباً 3 دیکھوں گے یہ واچھ روم بھاسٹر مٹینچ ہے اور یہ ایک کچھن ہے یہ پہ ہمارا خانہ اندر سے یہ ایک بھو ہو گیا یہ ایک بھو ایک بھو خڑا ایک ایک بھو خڑا ایک بھو خڑا یہ رہی ہی کچھن ہے یہی کچھن جو ہیں پوری فیمیلے ہم بھی بھوزی کرتے ہیں یہ کچھن کچھن کھٹے ہیں سکرسی کچھر ہم بلتا ہے سارے گھر آپ دیکھوں گے بھی کھرے پڑے ہیں لیکن پورا دین پر مسکری پچھائے جو ہے اور کھالا بھی یہیں تو بنتا رہتا ہے اور کبھی بینچولے پہ بھی ہم بناتے ہیں یہ بہت ہمارے رہے ہیں کیچن ہے یہ بہت پرانی کھٹکارہ سی تریجے والے پڑی ہے یہ کتنے پرانی ہے مجھے چھوٹا ستھا اس کو دیکھتا ہے یہ تقریباً دس بارہ سال ہو گیا دس بارہ سال ہو گیا اس کو یہ اچھی کمپنی دیکھ رہی ہے ابھی تک چلیے دیکھنا اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو صحیح کروانا مجھے کیسے گئے پیچھوں کے ساتھ پولی کی کوئی کرتی سکتا ہے گرمی گزر کے سردی میں ٹھیک اور یہ رہی ایوپرس کی چھا یہ ہماری ایک کیچہ یہ سارا ایری ایری ایریاں کار کے اندر سے وہ میں نے آپ کو سارا ایری سارے اب باقی بچ کہیں دو بیٹ روم تو ایک بیٹ روم ہے یہ جو میرا بیٹ روم ہے یہ ساتھ دیکھے جو میرا بیٹ روم ہے ہم نے باقی بیٹ روم ہے یہ ایک بیٹ روم ہے میرے بیٹ روم صرف بیٹ روس ہی departe یہ جے جن دستی میرا بھی سی تک دکھنے صرف دقل تم رأسا تھے یہ فرحان اللہ تہار نسوس یہ بیٹھ روم ہو گیا اس بیٹھ روم کے ساتھ ہے یہ بیٹھ روم ہے ہمارا ہے یہ وہ بیٹھ پڑھا ہوا ہے جو امی جی کو چھہیز میں ملا ہمارے کے کامی ٹائن سے بھی نہیں پڑھیں تو اس پیل میں بیٹھ جی کو پلانگ ہوا کرتے ہیں پلانگ یہ دو ہے تو دو لوگوں کو ٹیچ کارکے ہیں سنگل بیٹھ بھی کہہ سکتے ہیں بڑا بیٹھ بنا ہاتھ یہ دو پلانگیں ٹیچ کارکے تو یہ بھائی ہے جی ایک دوسرا روم تو یہاں بھائی ساری فیملی ہم بیٹھتے ہیں کیونکہ بھائی ایک ٹی وی ہمارا لے بیٹھ ہوا ہے تو سارے بھائی اممہ جی چاکچو جی میں بھائی امی سارے بیٹھ گیا ہم پہ ٹی وی دیکھتے ہیں شام تو یہ بھائی وہ ہمارا روم ہے اور اس کی وینڈو بھی ایک ایسی لگی رہی یہاں پہ اور اس ادھر اس کمرے میں بھی وینڈو سائیڈ پہ لگتی رہی دو لو روم بھی سیم ہیں جیس بھی دو لو سیمی Canua اس کی چھات کا ندا کیا ہے اس کی چھات پہ لڑا ہے اس نے گیس کے بھائیٹ کیا ہے اس وینڈو اس سائٹ ہے اور اس کی وینڈو اس سید کی ہوئی بس لیہ یہ وہ بھائی دو روم کے ایک در آئی ہاں سارا بھائی دھر تھا جو ہمارا میں نے اندر سے لکھا دیا یہ ہمارا جو نیاش کھ دینا وہ ہے اندر سے بھائی ہمも جمعہ جاتے بھی ہمیں اندر ہے یہ بھی روطہوس منایا یہ ہمارا گھر جو میں نے آپ کو سارا اوپر نیچے موپی چھائی دو آدھو بھی کھا دیتا ہے اب آپ کو آئیڈیا ہوں گی ہمارا گھر میں کس سیڈ بنا ہوگا جب ادھر دروازہ لگ جائے گا ہم ادھر سے نکلیں گے ادھر سے ہوتے ہوئے وہ سامنے بھی ایک دروازہ لگا ہوا ہے ہم نے بنایا ہے ادھر سے نہ ہو کر وہ سامنے گیٹ نظر آ رہا ہوگا ادھر سے ہم رون پچھاڑ جائیں گے ہاں سے بچھلا جائیں گے ادھر سے نکلیں گے ادھر گھار وال سائٹ جس لاکھے دروازہ سے بھی نکل جائیں ہم نے دروازے کافی جو کا سلا کر رہے ہیں جیسے کوترا نام کا سہاں ہم امہ جی نے کہا جو نور کے نام کے گھر کا سین آئے گا وہ یہ آئے گا اور اس طرح بھی سین بنے گا وہ چاچوے سین کے گھر کا نام کا بن جائے چاچوے سین پہلے بنے گا چاچوے سور کا پہلے بنے گا ہمیں آپ نے اپنے گھر کے جو فرانٹ لوگ کو چیئے ہی کرنی پڑے گی اور میں کہا تم چھوڑ خرچوں اور اچھی بھی کونی لگنے میں جلا دے وہ بھی فرانٹ رہنی یہ بھی فرانٹ رہنی مہمانوں نے تو آنا جانا ادھر سے وہی گیٹ ہے نا کیونکہ زر طرح وہی سے آنا جانا ہوتا ہے یہ بس سین انمان کے بیکنی شیٹنی کے لیے یہاں پر گیترنگ ہو جاتی ہے بہت سے نام کے ساتھ سے ہمیں یہی دے دیا ہے کہ مین گیٹ آپ کے گھر کا یہی ہے یہ سین ان دے دیا ہے تو ہم نے اپنا فرانٹ کو پھر بڑھانا ہے ہم نے فرانٹ بنانا ہے اس بار نہیں گیا جو بھر گراس گروز کچھن لگائیں گے سیٹ کریں گے کلر کریں گے تو فرانٹ بن جانا ہے خرچہ کرنے کو ضرورت نہیں ہو نہیں کیونکہ اب یہاں سو بارٹر سا بنوا ہے ایک تو عجیب لگیں تو خرچہ بہت ہو جانا ہے مسよوب جانا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کا ہومٹوبر ہونٹ کو کرو گے دی� جو نونا ہے جس المسجن ایک سارہ مجھے لگتے ہیں جو ڈوتس تھے nee so secure ہو گئے ہمارا ہوجانا ہمارا گھر کی درین چوچون ان کا گھر کی در بان رہا ہے ہم نم نے گھر رہا دیا ہم خond gate صرف اوش hacer ہامرہ جو خ它 سلال Oh troop سارے گھر کا ٹوار جو نا کروا دیا اور باقی رہ گئے تاہری تو ہری بھی تاہری بھی کھیل رہا ہے تو یہ دیکھنے ہری پھر گند ہو گیا ہے یہ پچھلے دن اس کو انہلایا ہے اس کو صاف کرتے ہیں پھر یہ نا انہیں پانی میں آکے نا کھنڈی سیڈ بیٹھ جاتا اور پھر نا مٹی بیٹھ جاتا اور ساری مٹی اس کو لگ جاتی ہے تو سارے گھر کا میں نے ٹوار کروائی دیا اپنے ہری کے گھر کا ٹوار جو ابوب میں آپ کا کروا دوں یہ بھی دکھا دوں کہ ہمارے ہری کا گھر کی طرح ہے تو یہ بھئی ہمارے ہری کا چھوٹا سا گھرہ پر پنجرہ رکھا اور یہاں پہ نا ہری جو آنے راپ کو سوتا ہے اس جگہ پہ یہ بھئی ہری کا گھر ہے اور دن کے ٹائمز ہری کو ہم نکال لیتے ہیں ہری پورا دن باہر ہی گھومتر برطن اس کے سارے گھر والی سائیڈ رکھے ہوئے یہ پنجرہ ہم نے اس لئے رکھا ہوا ہے کیونکہ اب یہ سارے گھر کے جگہ میں اوپن ہے تو یہاں پہ ہری بھئی ہری بھئی چھوٹا ہے تو ہم اس کو پنجرے میں رکھتے ہیں اس کو ڈاغ جو نہ وہ نہ اٹھا لے تو پچھلی رات بڑے والا ڈاغ جو یہاں پہ آئے تھا اتنا بڑا ڈاغ تھا اتنا تو یہ ہری کے پنجرے کے پاس کھڑا ہا تھا یہ ہے کہ ہری کو ہم نے پنجرے پر باندھ کر کے آگے تالہ لگائے تھا ہری کو اس نے اٹھا نہیں دیا اگر ہری بھائیر پھر تو پناہ تو ہری کو اس نے اٹھا کر لے جانا تو دیکھیں بلکل یہ چھوٹا ہے اور وہ دیکھ ہی تنا منا ڈاغ کہاں پھر ابھی یہ رات ہونے والی ہے تو پھر اس کو ہم نے کمرے پر باندھ کر دیں گے سورج جو ہے وہ بھی غروب ہو گیا ہے اور سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے ساتھ چچو سنگھ گھر کا کاؤن چل رہا ہے اور یہ ساری بجری جو نہ وہ ادھر پڑی ہوئی ہے یہ ہی تھی آج کی ویڈیو یہ سارا ہوم ٹور جب وہ بھی میں نے آپ کو کروا دیا اور آپ کو پتہ چل گئے ہوگا ہمارا بھائی گھار جو نہ کہاں بنا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ساری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں اور جو نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ بل آئیکون کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈک نوٹفیکیشن آپ تک سبسپل پہن سکے مل تیجئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعا مشاتہ رکھئے اللہ حافظ